السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیکن نظام الدین میں یہ پہلا حاصل نہیں ہے جو پیش آیا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے جب سے نظام الدین قائم ہیں اور جب سے یہ تحریک چل نہیں ہے جب سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا اس وقت سے آج تک نظام الدین ان حالات سے مہتوض نہیں ہے اور میں نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ ان حالات سے تو خیر القرون بھی محفود نہیں ہے خیر القرون بھی محفود نہیں ہے اللہ کے نبی موجود ہیں اور انسار مہجرین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے یہ خیر القرون بھی محفود نہیں ہے یہ سب ہوگا اور ہوتا رہے گا اور ایندہ بھی ہوگا سننے اچھی پر ایندہ بھی ہوگا لیکن میرے بھائیو جب مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مولانا نے چھے لوگوں پر اعتماد کیا کہ مجھے ان چھے لوگوں پر اعتماد ہے ان چھے لوگوں میں ایک مولانا احتشاہ مرسن کاندوی رحمت اللہ علیہ جن کا نام یہ مجموع سارا جانتا ہے مسلمانوں کے موجودہ پسلی کا واحد درہ انہی کی کتاب ہے مولانا ایندہ بھائیو جنہی نے اس کو انسار میں داخل کیا اور وہ چل رہی ہے انہی دنیا میں اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان پر اعتماد کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان چھے میں سے جسے چاوہ امیر بنا لو اس میں ایک مولانا اڈجیسہ مرسن کاندوی بھی تھے حضرت کی انتقال کے بعد مولانا مخالف اقتلاف میں آگئے کہ یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا یوسف بچہ اور دگر بہت سے اختلافات ان کے ذہن میں تھے مولانا علیہ صاحب کی انتقال کے بعد یہ اختلافات ہوئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اکابر علماء سے کہا کہ ان چھے میں سے جسے چاہو آپ امیر منتخب کر لو ان چھے لوگوں نے کام شروع کیا بیٹھے تو سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنی ساری ذمہ داری ان دو اکابر کو دیتے ہیں حضرت شیخ زدریہ صاحب اور حضرت شاہ عبدالقادی رائے پوری رحمت اللہ رہے ہیں ان دونوں کی ہاتھ مجھے کہ یہ دونوں فیصلہ کریں گے یہ دونوں رات میں بیٹھے پوری رات دونوں رائے مشورہ کرتے رہے لیکن دونوں ایک رائے پر جمع نہیں ہو سکیے صبح حضرت تعدد میں نے طلب کیا دونوں کو کہ کیا سوچا تو حضرت شیخ زگریہ صاحب رحمت اللہ رہے نے فرمایا کہ پوری رات ہم نے سوچا میری رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے بارے میں بنی ہیں اور شاہ عبدالقادی صاحب رائے پوری رائے یوسف کے بارے میں بنی ہیں تو ملعیہ صاحب رحمت اللہ رہے نے فرمایا کہ اہلِ میوات اور اہلِ دیلی جتنا یوسف پر جمع ہوں گے اس پر حضرت شیخ نے فرمایا میری برائے یوسف کے بارے میں ہیں تو کہا کہ جب آپ لوگوں کے یوسف پر اعتمادے تو پھر یوسف کو مگلی دے دی جائے تو اس فیصلے پر شاہ کیا نام مولان احتشام علیہ السن کانلوی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے مسائل تھے اختلاف ہوا مولان علیہ صاحب کے انتقال کے بعد وہ اختلاف کرتے رہے نظام الدین سے باہر آ کر اور مسائل اچھالتے رہے اور اس پرسلے میں فقی علمت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ داللوم کے بڑے مفتی پوری دنیا جن کو جانتی ہے فقی علمت کے نام سے اور داللوم میں تیس سال اور مداہر میں بیس سال مفتی رہے ستر مفتی اور ان کی فتاوہ محمودیہ شبی ہوئی ہے پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے اتنے بڑے مفتی سے خطر کتابت ہوئی اور اس میں بہت کچھ حضرت کو کہا مولانا اتشام حسن قاندیوی رحمت اللہ علیہ اختلافات میں بہت کچھ کہا وہ چھپا ہوا افتاوہ میں ہوں دیا کے اندر علماء اس سے رجوع کر سکتے ہیں پھر قاری تیف صاحب رحمت اللہ علیہ سے خطر کتابت ہوئی اس مسئلے میں قاری تیف صاحب کو بھی بہت کچھ حضرت نے اُلنا سیدھا کہا اور ان حضرت نے کہا ان کی حالت پر چھوڑ دو اور وہ اختلاف کرتے رہے اور اسی اختلاف کی حالت میں دنیا سے چھلے گئے مولانا اتشام حسن قاندیوی رحمت اللہ علیہ سے جن کا نام پوری دنیا میں تبلیغ کی نظر پہ پہنچ رہے اور مسلمانی کے موجدہ پستی کا واحد اللہ پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے اور وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ تبلیغ کی مخالوت کرتے ہوئے دنیا سے چھلے گئے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو چالیس مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے عمارت پر کہ بچے کو امیر بنایا گیا نہیں مولانا یوسف صاحب کے عمارت پر نہیں مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا تو چالیس مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے کہ ایک بولنے وارے کے بعد ایک گونگے کو امیر بنایا گیا یہ نام گونگا اس گونگے کا امیر بنایا گیا اس پر چالیس لوگ مرکز سے باہر اختلاف کر کے چلے گئے حضرت شیخ نے مولانا یوسوس اور انطلالہ کے انتقال کے بعد کسی سے رائے لیلی اور مولانا انعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارت کا اعلان کر دیا اس اعلان پر چالیس لوگ مرکز سے باہر اور مولانا انعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مولانا رحمت اللہ میرٹھی مرکز کی مقیمین میں سے تھے بہت بڑے پہاڑ آدمی مدراز پورا انہی کے حصے میں آتا ہے فاتح مدراز انہیں کہا جاتا ہے مرکز کے مقیمین میں سے تھے مولانا یوسوس اور انطلالہ کے ہن سفر پر جاتے تھے تو خضرباد کا بیان مولانا رحمت اللہ میرٹھی کر دیتے اور مدراز والوں میں یہ تھا کہ اگر حضرت جی سالس کوئی بن سکتا ہے تو مولانا رحمت اللہ میرٹھی بن سکتے ہیں اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا نے ایک اجتماع میں بھیجا اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے تین سو تیرہ لوگ اجتماع میں جماع تھے مولانا رحمت اللہ میرٹھی نے تقریر کی تین سو تیرہ کے انوان پر بذر پر اور تقریر کی اور سارے تین سو تیرہ کو تشکیل کر کے سب کو نظام دل لے کر آیا اتنا بڑا پہاڑ آدمی مقدر آدمی تھے لیکن انہم الاسن کو امیر کیوں بنایا گیا اور بہت سے اختلافات تھے وہ ملکہ سے باہر نکلے جب سمندر کی موجوں سے موج باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ بن جاتی ہے اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب سمندر کی موجوں کے ساتھ مل کے وہ موج بنے تو بڑی بڑی کشتیوں کو اُلرد دیتی ہے لیکن جب موج سمندر سے باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ ہے پھر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے پھر مولانا رحمت اللہ میرٹھی مولانا مستقیم صاحب مرکز میں مقیم ہیں انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ مولانا انہوں نے ہماری جماعت بنا کے بھیج دی بستی اجتماع میں ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا رحمت اللہ میرٹھی بھی وہاں آ رہے ہیں مرکز سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے تو ہم نے مولانا انہوں نے صاحب سے پوچھا حضرت مولانا رحمت اللہ میرٹھی بھی آ رہے ہیں ہم کیا کریں لوگ تو ان کے بیان کے دل لادا ہیں لوگ تو ان کو جانتے ہیں کیا کریں ہم مولانا انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا اسرار ہو تو جھگڑنا مت ان کو بیان کرنے دینا تشکیل آپ کرنا تشکیل آپ کرنا مولانا مستقیم صاحب نے خود فرمایا کہ ہم گئے اجتماع میں یہ ہوا مولانا رحمت اللہ میرٹھی منٹ سے بگر مشرق اپنا پہنچے اور لوگوں نے اسرار کیا ان کا بیان ہوا بیان کرنے بیٹھے تین تین گھنٹے بولنے والا رحمت اللہ میرٹھی آدھے گھنٹے کے بعد آگے چل نہیں سکے اور سوسی سے نیچے اتر گئے پھر مولانا مستقیم صاحب بیٹھے اور دو گھنٹے بات کر کے تشکیل کی مجھے یہ مرکز میں آج نہیں ہوا میادی عیسیٰ صاحب کتنا بڑا پہاڑ آدمی تبلیغ کے مقامی کام جنگی کتاب ہے اور پوری دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے اور وہ تبلیغ کے بڑے آدمی تھے لیکن مرکز سے نکلے اور پھر گھوم ہو گئے ایک فرید صاحب تھے علی گڑ کے بہت بڑے آدمی مرکز سے نکلے گھوم ہو گئے اور کتنے آپ کو بتاؤں کتنی تفصیلات یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مرکز سے نکلنے کا اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیچھ آ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے مرکز سے پہلے